بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پی ایف ای بی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم مائٹرو سافٹ ورلڈ کے ہوم ریبن کے نیکس اوپشن کو ایکسپلین کرنا اور سے پریکٹیکلی اپلائے کر کے سیکھیں گے اس میں ہم فائنڈ اینڈ ریپلیس کو سیکھیں گے پہلے آپ فائنڈ اور ریپلیس کا مطلب سمجھ لیں فائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ورڈ کو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر تلاش کریں اگر ایسا ورڈ جو آپ کے ڈاکومنٹ کے کسی علیے میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو اسے تلاش کرنا ہے جلدی تو آپ اسے بہتسانی فائنڈ کر کے تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح سے ریپلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس جو آپ کی فائنڈ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسا ورڈ جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک جگہ نہیں ایک سے زائد جگہ پہ لکھا ہوا ہے یا ایک جگہ لکھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ کسی اور ورڈ کے ساتھ تبدیل ہو جائے تو اس کے لیے ریپلیس کریں گے تو سب سے پہلے فائنڈ کی طرف چلتے ہیں کہ فائنڈ کیسے کریں گے کنٹول ایف اس کی کمانڈ ہے اس کے لیے کنٹول ایف بھی یوز کر سکتے ہیں اور کنٹول ایچ بھی یوز کر سکتے ہیں کنٹول ایف اگر ان کو سپیسیفک کریں تو کنٹول ایف جو فائنڈ کرنے کی اور کنٹول ایچ ریپلیس کرنے کی کمانڈ ہے لیکن دونوں میں فرسٹ ایڈیٹ باکس سیم ہی آئے گا جس کو ہم آپ کے سامنے یوز کریں گے یہاں پہ میں یہ ایک ایسا ورڈ لکھوں گا آوٹ لائن میں نے لکھا ہے اور اب میں انٹر پریس کروں گا لیکن ساتھ غور سے سنوں گا جو جس سنٹنس کے اندر لکھا ہے جو اس کو بات سانی آپ کو اکمل ریٹ کر کے بتائے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں جس سنٹنس کے اندر یہ ورڈ لکھا تو اس نے پاپر اس سنٹنس کو ریٹ کر کے بتائے گا اب یہ ورڈ آپ کا سلیکٹ ہوا ہوا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے ورڈ کو تلاش کر سکتے ہیں اسکیپ کر کے فائنڈ تیڑاک باکس کو ختم کریں دو تین رفاہ اسکیپ کیا اب ہم اس کو چیک کریں گے تو اس وقت ہمارا آوٹ لائن جو ورڈ ہے وہ سلیکٹ ہوا ہوا اس کے پر باہر بنی ہوئی ہے سلیکشن ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں لیفٹ ارل کریں ایک دفعہ ہم نے لیفٹ ارل کر کے سلیکشن ختم کرنے کیلئے لیفٹ ارل کیا ہے اور ساتھ جواز نے اناؤنس کیا او یعنی آوٹ لائن کے او پر کرسر آ گیا آگے رائٹ ارل سے سارے سپلنگ چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ورڈ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی جب آپ نے ورڈ کو انٹرپیس کیا تھا اسے سنٹنس رید کرنے کے بعد آپ کو نیکس بٹن کا اناؤنس کیا تھا فائنڈ نیکس بٹن تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ورڈ اگر کسی اور سنٹنس میں بھی لکھا ہوتا ہے آپ دوبارہ اگر انٹرپیس کریں گے تو نیکس سنٹنس میں یہی ورڈ آپ کو تلاش کر کے بتائے گا یعنی ایک سے زائد جگہ پہ اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ دوبارہ انٹرپیس کرنے پہ نیکس یہاں پہ بھی ورڈ لکھا ہوا گا اس سنٹنس کو ریڈ کر کے بتائے گا اور اس ورڈ کو سلیکٹ کر کے لکھائے گا آپ کو اسی طرح سے ہم ریپلیس کو دیکھتے ہیں کانٹول ایچ کمانڈ ہے ریپلیس کی اس میں بھی دیکھیں آپ کو فائنڈ وٹ اور ایڈیٹ باکس آگیا ہے اور ساتھ جو آپ نے فائنڈ کیا تھا ورڈ وہ یہاں پہ ٹائپ کیا ہوگا ریپلیس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے وہ ورڈ لکھیں گے جو کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اور اسے ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور ورڈ کے ساتھ فرق کریں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹی ای 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 ٹی ٹیسٹنگ اس کو ہم لکھنے کے بعد ٹائپ کریں گے دیکھیں ریپلیس وید اور اس نے کہا کہ ریپلیس وید کرنا ہے تو کس کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہاں پہ ریزلٹ کے ساتھ یہاں پہ ٹائپ کرنے کے فائنٹ ریپلیس وید میں ہم نے ریزلٹ لکھا اور فائنٹ میں ہم نے ٹیسٹنگ لیکھا جو کہ ہمارے ٹیسٹنگ مارے ٹیکس یہ ہم نے ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا اور ہم نے اس کو رپلیس کرنا ہے ریزلٹ کے ساتھ ٹیپ کریں مور بٹن اس کو چھوڑ دیں سب سے پہلے کسی جگہ پہ لکھا ہے تو اس کو رپلیس کر جائے گا باقی نہیں کرے گا اگلے ریپلیس آل بٹن کیا پہ آپ کا ریپلیس آل پہ انٹر کریں گے تا جتنے بھیewرڈ آپ نے ٹیسٹنگ کے لکھے میں وہ سارے ریزلٹ کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے اس کو انٹر پیس کریں گے تو جتنے بھی برڈ ہیں وہ آپ کے چینج ہو جائیں گے انٹر پیس کر کے دیکھیں یہاں پہ اس نے آپ کو میسیج بھی دیا کہ جو وائد آپ نے لکھا تھا وہ 5 ٹائم دکھا ہوا تھا اس کو میں نے 5 دفعہ دکھا ہوا تھا اس کو میں نے پانچ دفعہ دکھا ہوا تھا اس کو میں نے ریپلیس کر دیا ہے اب ہم اسی کے ساتھ گو کی کمانڈ کو یوز کرنا سیکھتے ہیں گو کی کمانڈ کی مدد سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص لائن یا مخصوص پیج پر جانا چاہتے ہیں مخصوص ٹیبل سیکشن ویلا پر موگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی گو کی کمانڈ کی مدد سے اپنی مطلوبہ آریے میں جا سکتے ہیں اس کی کمانڈ ہے کنٹرول جی ڈاکومنٹ کے اوپر کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے کنٹرول جی پرس کریں کنٹرول جی پرس کریں کنٹرول جی پرس کریں کنٹرول جی پرس کریں یہاں آپ نے سن ہے انٹر پیج نمبر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو آپشن سلیکٹ ہو ہو وہ پیج نمبر کا ہے یہاں پر آپ پیج نمبر ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو یہاں پہ وہ اس پیج پر موو کر کے چلا جائے گا فرق پر ہم نے پیج نمبر ٹائپ کریں گے یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور انٹر کرس کریں گے اس طرح سے ہمارا کرسر پیج نمبر ٹری پہ چلا گیا پہ دیکھیں نیکس پیج کی آئی نے تو یہ بولا پیج فور اس کا مطلب ہے ہم پیج نمبر ٹری پہ موجود تھے پہلے پریمیس پیج پہ آگئے ہیں پریمیس پیج پہ آگئے ہیں پریمیس پیج پہ پچھلا پیج اور ہم پیج نمبر ٹین پہ آگئے ہیں یہاں اس میں اللہنس بھی کیا اسی طرح سے ہم کسی لائن پہ جانا چاہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے دوبارہ کنٹرل ج پریس کرتے ہیں یہاں پہ اس نے بولا ہے انٹر پیج نمبر تو جبکہ ہم نے لائن پہ جانا تو ایک دفعہ شفٹ آب کریں گے شفٹ آب کرنے پہ پیچھے لسٹ میں آگئے ہیں اور یہاں پہ اس نے جو آپشن سلیکٹ کر رکھا ہے وہ پیج کا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں سیکشن تین نمبر پہ لائن ہے بوٹ مارک کومیٹ فوتنوٹ ایڈنیٹس فیل تابل گرافک اکوشن دیفرنٹ چیزیں ہیں اگر آپ ٹیبل نمبر چار دو ایک پانچ جیتے مجھے ٹیبل آپ بنا رکھے ہیں کسی مخصور ٹیبل پہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں ٹیبل آپسٹر پہ جانا چاہتے ہیں اسی طرح پیج پہ جانا چاہتے ہیں پیجک آکشن پر انٹر کریں گے تو ہم نے جانے لائن پر ہم نے جانے لائن نمبر پر اس لئے ہم لائن کے آکشن پر انٹر پرس کریں گے پارے انٹر پیج نمبر بولwnیس withstand mand مئلننت اور المالان نمبر پر فارج پر جانا جا رہے ہیں یہاں پر sixم precise کریں گے اور لائن بایٹ جاربر ایچوناf کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن آپ کی جو eslection مثال یا کرسر آپ کا سکس لائن پر چلا گیا ہے اسکیپ کر کے باہر رہیں اور اس لائن کو ہم ریڈ کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی ہماری یہ سکس نمبر لائن ہے یا کوئی اور لائن موجود ہے اب دیکھیں یہ ایکسرسائزز سے لائن ہے جو یہ لائن امبر چھے ہے اس سے اوپر گنتے ہیں مجید کی تین لائن ہے یہ دی پانچوی لائن سی چوتھی لائن بی تیسری لائن پی دوسری لائن یہ پہلی یہ دیکھیں آپ پارک کرنے پہ یہاں پہ ٹنگ کی واضح آئیت اس کا نمتہ لگئی ہے فرسپ لائن ہے کیونکہ اسے اوپر مزید کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے کرسر اوپر موگ نہیں ہو رہا اس لئے اس میں بیل دی اس طرح سے ہم چپ کر سکتے ہیں کہ اپنی لائن نمبر پہ جا سکتے ہیں بہ آسانی اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی یہاں پہ لائن نمبری یعنی گنتی دی ہو تب وہ موگ کرے گا آپ کسی بھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں لائن نمبر تو چوز کریں آپشن میں سے جا کے لائن نمبر اور یہاں ایڈٹ باکس میں لائن کا نمبر ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں تو لائن نمبر اس لائن پہ کرسر موگ کر کے چلا جائے گا اسی طرح سے پیج کے اوپر جانا ہو ٹیبل پہ جانا ہو سیکشن پہ جانا ہو جس چیز پہ جانا ہے اس لسٹ میں سے جا کے وہ آپشن پہلے سیلٹ کریں اور اس کے بعد ایڈٹ باکس میں وہ نمبر ٹائپ کریں اور انٹر پریس کر دیں اس طرح سے اس پہ موگ کر کے چلا جائے گا تو یہ تھی گوگی کمانڈ اس کی مطلب سے بہ آسانی آپ نے بڑی سے بڑی فائل کے اندر ایزی بھی موگ کر کے مطلوبہ ٹیکس تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں جی دوستو آپ نے ہمارا یہ ٹوٹوریل سنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا اگر یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے ترتیب سے ٹوٹوریل مختلف ایپس کے اوپر جو سیکرین ایڈر کے ساتھ تیار کر رہے ہیں اگر آپ ان ٹوٹوریل کی سیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ٹریننگ دینا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیک کیجئے کنٹری کورڈ نائن ٹو سیٹی کورڈ 05 1 نمبر ہے ٹو 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 ٹری سیون سیون فائف یا ٹو 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 ٹری ایٹ زیرو ثری وٹسائف نمبر 03455335195 امیل ایڈرس پففب.station1 statoonnumeric1 at gmail.com website www.pffb.org.pt ٹو ٹو ٹی